اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو جیسا آپ پتہ ہے ایف سی بلوشستان سوت کی طرف سے ایک بڑے پیمانے پر برتھی کا آغاز کیا گیا ہے سپائی کی برتھی ہے اس میں سپائی کی ویکنسیز انونس کی گئی ہیں اور اس میں لاتداد اسامیاں انونس کی گئی ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس جابز کو جو ہے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم پر اپنا فارم جو ہے فیل کر سکتے ہیں یا فارم کو آپ نے ڈاؤن لول کر کرنے کے بعد فیل کرنے کے بعد آپ نے برتھی دفتر لے جانا ہے تو یہاں پہ میں ایف سی کی ویب سائٹ پہ ہوں جائن ایف سی سہود ڈا جیو ڈاٹ پی کے بھی آپ نے جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ جب نیچے سکلول کریں گے تو یہاں سے آپ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو فیل کرنا ہے اور جو بھی تاریخ آپ کو بتائے گی ہے سپائی کی برتھی کے لیے بلوشستان سوت میں وہاں پہ آپ نے یہ اپلیکیشن فارم آپ آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ تمام معلومات آپ تک پہنچ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ آئے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور ایسی انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیں سبکرائبز اور ساتھ بنوی بیل آکن کو بلازمی دبا دے تاکہ جب بھی جاب کے مطالب کو یا ایسی انفرمیٹر کو ایڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ جائے چ اب آپ ایسی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آن لائن جس خاص فارم پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئے پیج اوپن ہو کے آئے گا اس پیج پہ تمام سٹیشن آپ نے کرنی ہے یہاں پہ اپلیکیشن فارم دیا گیا ہے ایسی ایکی جاب کے لیے آپ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ بتانا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ بلوچ ہیں یا نان بلوچ ہیں اگر نان بلوچ ہے تو نان بلوچ کر دے اگر بلوچتان سپلائی کر رہے ہیں آپ ب بلوچ کر دیں گے تو یہاں پہ نان بلوچ آپ نے کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو ابھی آپ کا نام بنتا ہے یہاں پہ اپنا نام آپ نے ڈال دینا ہے تو یہاں پہ میں نام لکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اپنے تصویر بھی اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو فیل کر کے دکھاؤں گا کیسے آپ نے فیل کرنا ہے تو اس کے بعد ہی آپ نے اسی طریقے سے آپ نے تمام جو ہے اپنا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ا کمپیوٹر میں آپ کوئی تصویر پڑی ہوئے تو یہاں پہ آپ نے جب کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کمپیوٹر کی جو ہے تصویر اس کی اوپر آپ کو لے کے جائیں گے یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس جو پکچر پڑی ہیں پکچر آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تصویر کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ فادر کا لکھنا ہے کہ فادر آپ کے حیات ہیں یا ڈیسیوز ہیں فوت ہو چکے ہیں یا کہ زندہ ہیں زندہ ہے تو یہاں پہ الائپی کا آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد اگر فوت ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فادر اکپیشن لکھنا ہے جو بھی اکپیشن آپ کے فادر کا بنتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ درج کر دینا ہے اس کے بعد ڈیٹا برت اپنی ڈیٹا برت آپ نے یہاں پہ اپنے درج کرنی ہے ڈیٹا برت آپ کی جو بھی بنتی ہے آپ نے یہاں پہ وہ درج کرنی ہے تو یہاں پہ آپ لکھ دیں کون سا پہ سان بنتا ہے تو یہاں پہ اپنے سان لکھنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ میں درج کر کے آپ کو بتاتا ہوں جی یہاں پہ آپ نے ڈیٹا بیٹس بارت جو ہے آپ نے اس طریقے سے لکھنی ہے آپ نے پہلے جو ہے ڈیٹڈ لکھنی ہے منتھ لکھنے ہے اس کے بعد سان لکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنا موبیل نمبر آپ نے لازمی یہاں پہ درج کرنا ہے تاکہ تمام کنفرسیشن جو ہے اگر ان کی طرف سے کوئی آتی ہے تو آپ کو ایس ایم ایس دیئے یا کال کے ذریعے آپ کو بتا دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا سیکٹ لکھنا ہے جو آپ کے آپ کا سیکٹ بنتا ہے وہ اپنے فرقہ اپنا لکھنا ہے سنی ہیں شیئے ہیں جو آپ کا کوئی اور فرقہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ڈو میشائل آپ کے پاس ہے تو آپ نے یس کرنا ہے نہیں ہے تو یہاں پہ اپنے نہیں کر دینا ہے نو کے نشان پہ آپ نے کلک کر دینا ہے پروینٹس آپ کا کونس بنتا ہے پروینٹس آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ آپ کس پرونس سے ہیں پنجاب سے ہیں کے پی کے سے ہیں بلوشستان سے ہیں یا سن سے ہیں جو بھی آپ کا پرونس بنتا ہے یہاں آپ نے لکھ دینا ہے ڈسٹک آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے کون سا آپ ڈسٹک بنتا ہے پنجاب اگر ہے تو پنجاب کا کون سا ڈسٹک سے آپ کو تلو رکھنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے واضح طور پر اپنا ڈسٹک جو ہے یہاں پہ منشن کر دینا ہے جب آپ ڈسٹک آپ نے لکھنے گے اس کے بعد آپ کی ہائٹ کتنی ہے ہائٹ آپ نے یہاں پہ فوٹ لکھنا ہے کتنے فوٹ بنتی ہے پانچ فوٹ آپ نے لکھ دیں اس کے بعد انچز میں آپ کی کتنی بنتی ہے انچز آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جو بھی آپ کی بنتی ہے وہاں آپ نے لکھ دیں اس کے بعد آپ کی qualification کتنی ہے civil education ہے اس کے بعد select civil education آپ کی کونٹس یہ ہے آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو میٹرک آپ یہاں پہ لکھ دیں اس کے بعد دیوین کونٹسی دیوین بھی آپ نے پاس کیا ہوا ہے فسٹ ڈیوین لکھ دیں یا سیکنڈ ڈیوین لکھ دیں اس کے بعد گریڈ کون سے آپ نے پاس کیا گریڈ آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی گریڈ آپ کا بنتا ہے ادارہ کون سے ادارہ کا نام آپ نے یہاں پہ لکھ دیں اس کے بعد جو کہ شہدہ کے بچے ہیں انہوں نے اگر یہاں پہ فارم فیل کرنا ہے تو انہوں نے یہاں پہ تمام لکھنا ہے شادت کا وارڈ اگر شادت کا وارڈ آپ ہیں شہدہ کے بچے ہیں تو یہاں پہ یس کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے no کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی پاس کوئی extra qualification ہے skill ہے تو آپ لکھ سکتا ہے driver ہیں cook ہیں mechanic ہیں plumber ہیں computer operator ہیں جو بھی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں اس پر آپ نے click کر دینا ہے extra آپ کے پاس جو بھی skill ہے وہ آپ نے لازمی یہاں پہ لکھنی ہے اس سے آپ کو فیدہ ہوگا برتی میں آپ کو extra marks جو ہے ملیں گے اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کون کونسی آپ کی وہ language آتی ہے آپ نے یہاں پہ وہ language لکھ دینی ہے تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں انگلیش آتی ہے پنجابی آتی ہے اردو صاحب کوئی آتی ہے اردو لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے capture پر click کرنا ہے یہاں پر photo جو upload کرنا ہے photo upload کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس پر جب click کریں گے تو آپ کو یہ کمپیوٹر کی طرف لے کے جائے گا کمپیوٹر پر آپ نے جانا ہے کپیٹر پہ جانے کیا جو بھی جو پکچر ہے آپ کو اچھا لکھتی ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے جو آپ کی اچھی پکچر ہے پاسبورٹ سائز کی وہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپن پہ سیلکٹ کردینا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی پکچر ہے وہ اپلوڈ ہو کے یہاں پہ آ جائے گی یہ تمام فام فیل کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے نیچے کرنے کے بعد یہ کیپچ concentrated پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ جو ہے جو ہے اوپر یہ ریڈ مارک کے اوپر لکھا جائے گا کہ یہ فیلڈ آپ نے فیلڈ کرنی ہے تو یہ فیلڈ میں فیلڈ کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ نے اپنا اڈریس بھی لکھنا ہے یہاں پہ جب فارم فیلڈ کر رہے ہوں تو نیچے آپ نے اڈریس آتا ہے ہوم اڈریس جو پرمنٹ اڈریس ہے وہ یہ آپ نے لکھنا ہے جب آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو تاکہ آپ کو تمام جو ہے یہاں پہ آپ کی جو کار لیٹر ہے وہ بھیج سکیں یہاں پہ کیپچے پہ آپ نے دوبارہ فیل کرنا ہے کیپچے دوبارہ فیل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سمیٹ کرنا ہے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کا فارم جو ہے سمیٹ ہو یور اسٹیشن نمبر ہے یہ پہ آپ کے پاس اسٹیشن نمبر آ جائے گا یہ اسٹیشن نمبر آپ نے پاس رکھنا ہے اسٹیشن نمبر آپ کے پاس ہوگا جب آپ جائیں گے وہاں پہ اسٹیشن کے لیے آف لائن اسٹیشن کے لیے یا برسی دفر آپ جائیں گے تو آپ سے یہ ریسٹیشن نمبر وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے تو یہ آپ نے ریسٹیشن نمبر آپ نے پاس لازمی سمال کر رکھنا اسے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے تو دوستو اس طرح آپ کی ریسٹیشن جو آپ کمپلیٹ ہو جائے گی ریسٹیشن نمبر آپ نے پاس سمال کر آپ نے رکھ لینا ہے جب بھی آپ کی مقرر ریٹ پہ آپ جائیں گے ان کے آفیس میں برسی دفتر میں تو وہاں سے آپ کو یہ سٹیشن آپ سے پوچھا جائے گا تو ویڈیو آپ کو انفرمیٹر لگی اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسری لوگ کا فیدہ ہو جائے نیکس ویڈیو تاکہ آپ لوگ سے جا چاہتے ہیں اللہ حافظ